تیس رہا قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا احتمام کیا جائے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو قرآن مجید کو سمجھنا اس کے معنی و مطالب کو سمجھنا یہ فرض کفایہ ہے ہر مسلمان پر واجب یا ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے کہ وہ خود قرآن مجید براہ رات پڑھ کر سمجھ لے یہ اس پر واجب نہیں ہے فرض عین نہیں ہے لیکن امت پر یہ فرض ہے کہ امت کے اندر یہ ایک جماعت ایسی ہو جو مکمل قرآن کو سمجھنے والی اور سمجھانے والی ہو یہ مسئلہ اپنی جگہ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی معنی کو مطلب کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھنا ضروری نہیں سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا نہیں میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو قرآن مجید کے معانی و مطالب کو مستحف درجے میں رکھ کر ہی سہی جو آدمی جتنا زیادہ سمجھے گا دین کی اس کی سمجھ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی دین کی اس کی سمجھ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں بیداتیں بھی قرآن کی آیتوں کے خوالے سے رواج دی جاتی ہوں بیداتوں کے لئے بھی لوگ قرآن سے دلیلیں دیا کرتے ہوں ایسے ماحول میں یہ آپ کے میرے لئے بہت بہتر ہے بہت اچھا ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو قرآن مجید کے تراجم کو ہم پڑھنے کا احتمام کریں تاکہ آیتوں کا معنی و مطلب جو سیدھا و سادھا معنی و مطلب ہے اس کو ہم اور آپ سمجھ سکیں میں جانتا ہوں کہ جب قرآن مجید کے سمجھنے کی بات آتی ہے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان اگر آگئی تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے دس دن کا کورس اٹینڈ کر لیا پچاس فیصد قرآن سمجھ میں آ جائے گا بیس دن کا کیمپ اٹینڈ کر لیا عربی زبان کا کورس کر لیا آپ کو اسی فیصد قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے ایک مہینے کا کیمپ عربی زبان کا کر لیا تین مہینے عربی زبان سیکھ لی قرآن آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن اگر عربی ہی میں سمجھ میں آنے والا ہوتا تو صحابہ کو کبھی نبی کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن مجید کو ہر کوئی صرف عربی زمان کے بنیاد پر سمجھ سکتا ہے اور ہر قرآن بٹھاتے ہیں اور لوگ بیٹھ کر سنتے سناتے ہیں ایک آدمی قرآن مجید کے آیت پڑھتا ہے اب اس کے بعد ہر کوئی اپنا خیال قرآن کی تفسیر میں ظاہر کرنے لگتا ہے میں اس کا مطلب ایسے سمجھتا ہوں مجھے قرآن کی اس آیت سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے یاد رکھو میرے بھائیو قرآن مجید آپ کے غور و تدبر کی دعوت آپ کو دیتا ہے تو غور و تدبر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے خیالات قرآن کے آیتوں کے سلسلے میں ظاہر کریں آیت کا معنی سمجھ کر اپنی طرف سے اجتہاد کر کے بولتے چلے جائیں اسلام ایسے تدبر کی دعوت نہیں دیتا ایک طرف تو یہ طبقہ ہے اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا صرف علماء کا کام ہے جب تک دس علوم آدمی کے پاس نہیں آئیں گے قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا یاد رکھو میرے بھائیو علماء نے یہ بات لکھی ہے قرآن مجید کی آیتیں کئی قسم کی ہیں قرآن مجید کی آیتیں کئی قسم کی ہیں بعض آیتیں توحید کی سیدھی سیدھی تعلیم رکھتی ہیں شرک کا انکار اس میں پایا جاتا ہے آخرت کا تذکرہ ہے جنت کی نعمتیں ہیں جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے پچھلی قوموں کے واقعات ہیں اسی طریقے سے اسلام کے سیدھے اور سادھے احکام ہیں نماز قائم کرو روزہ رکھو وغیرہ جو بھی ہیں یہ سیدھے جو احکام ہیں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ عام مسلمان سمجھنے کے ہیں اور ان کے مقابلے میں تقریباً اہل علم نے لکھا ہے کہ تقریباً چھ سو کے قریب غزالی نے لکھا ہے امام غزالی نے لکھا ہے تقریباً چھ سو کے قریب ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں کا معاملہ احکام کا ہے اور یہ آیتیں گہر علم کے بغیر اسلامی شریعت کے بہت سارے علوم اور معرف کے ادراک اور حاصل کیے بغیر ان آیتوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے میرے بھائیو یہ کہنا کہ قرآن ہر کوئی سمجھ سکتا ہے یا یہ کہنا کہ قرآن کو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا دونوں باتیں جانب داری ایک رخ پر رہنے کی بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ سیدھی سیدھی باتیں جن کا واضح نصیحت سے تعلق ہے جو اللہ تعالی نے نصیحت کے لیے اتاری ہیں خود اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ایسے آیتوں کو سمجھنے کا احتمام کرو اس کا اثر مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئے گا اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا اس دور میں جس دور میں بیداتیں قرآن کا حوالہ دے کر نواز دی جا رہی ہو وہاں کوئی آدمی کہے قرآن سمجھنا میرے بس کی بات نہیں ہے شاید بساوقات قرآن سے یہ دوری اسے بیداتوں میں مبتلا کرنے کا سبب بن جائے گی میرے بھائیو یہ آقے کا اور حق تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا احتمام کریں